دوستو انسا حکانی نے ایک اور بڑا فیصلہ کر لیا مساجد پر حملے اور ہجاب پر پبندی لگا کر خوف حیراز پھلانے والوں کے شامت آگئے ہندت و نظریہ کی تمام دہشتگر تنظیموں کی الٹی گنتی شروع ہو گئے بھارت کی دوسری بڑی اور تاریخی مصد کو شہید کرنے کی تیاریاں اور مسلم عورتوں کے ہجاب ارزم کرنے کی تیاریاں ادھوری رہ گئیں انسا حکانی نے بھارت کو نئے مشکل میں ڈال دیا اتر پردیش اور مد پردیش میں حالات کشیدہ کرنے والے بری طرح پھنس گئے طالبان نے مساجد چہید کرنے اور ہجاب سے روکنے والوں کو اب تک بری خبر سنا دی ایک اور مسجد پر حملہ اور ہجاب کا مسئلہ مسلمانوں کے لیے زندگی موت کا سوال بن گیا انسا حکانی کا صبری بھی جواب دے گیا ہندو انتہا پسندوں کو سبق سکانے کے بعد مرد مجاہد انسا حکانی نے ایک اور زبدس اعلان کر دیا بھارت میں مسلمانوں اور مساجد کے شہادت کا معاملہ بڑے ہاتھوں میں چلا گیا آر اس اس اور ہندو انتہا پسند جماعتیں ایک بار پھر سے نشانے پر بڑے ریاستوں میں ہائی لٹ جاری کر دیا گیا جس میں بھی مسجد پر حملہ کرنے کی حمد ہے باہر آئے ایک اعلان بھارت کو نئے مشکل میں ڈال دیا اتر پردیش کے مسلمانوں کا حوصلہ بلند ہو گیا افغانستان کا سب سے بڑے مندر سے متعلق کیا فیصلہ ہونے والا ہے اہم ترین خبر سامنے آگئے انسہ کانی نے مساجد کو اپنا گھر اور عزت کہہ کر ہندووں کی کمر توڑ دی دنیا دیکھتی رہ گئی تالیبان نے مساجد اور مسلمانوں کی حرمت کا سودا کنے سے انکار کر دیا بھارت میں اسلاموفوبیا کی نئے لہر شروع الیکشن کے لئے اسٹنٹ کرنے کی کوشش ناکام ہو گئی بھارتی ایوانوں میں مسلمان یا تالیبان کے خلاف نیا بھیل پیش کرنے کی تیاری بھارت کو اکھن بھارت بنانے کے چکر میں مودی نے بڑا کھیل شروع کر دیا کیا مسلمانوں کے قتل عام کر کے مودی اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتا ہے کیا انسہ کانی اس پر کوئی سمجھوتا کریں گے ویڈیو میں آکے چل کر تفصیل سے آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ بھارتی ریاست میں کون سے تاریخ مسجد کو شہید کرنے کے تیاریاں شروع کی جا رہی ہیں اور تالیبان اس کے بدلے میں افغانستان میں کیا کر سکتے ہیں دوستو ایک مسلمان کے لیے مسجد سے زیادہ مقدس اور محفوظ مقام دنیا بھر میں کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پر وہ اپنے خالق سے ہم کلام ہوتے ہیں دوستو اسلامی مساجد کی اہمیت کے بارے میں بہت سارے واقعات ہیں جو کہ مسلمان کے ایمان کا حصہ ہیں دوستو تمام مذہب کی عبادت گاہوں کے طرح مسلمان مساجد کے بارے میں انتہائی حساس ہیں یہاں تاکہ بھارت میں مندروں کا بھی ایسے ہی عدب کیا جاتا ہے لیکن اس کے بدلے میں ہندووں کے خیالات اور عظائم بالکل مختلف ہیں دوستو بھارت میں ہندووں نے آئے دن یہ کام پکڑ رکھا ہے کہ وہ کسی بھی مسجد کو بھگوان کی رہائشگاہ بنا کر کہتے ہیں کہ اس پر ہندووں کا حق ہے اور وہ کسی بھی صورت اس کو مسلمانوں کے حوالے نہیں کریں گے جو سو اکر ایسے واقعات کی بات کریں تو بھارت کی تاریخ اس سے بھری پڑی ہے جس میں بابری مسجد کا قصہ سر فیرس ہے لیکن معاملہ یہاں پر بھی نہ تھم سکا دوستو یوں معلوم ہوتا ہے کہ اب بھارت میں مساجد اور مسلمانوں کو شہید کرنے کے علاوہ نئی دمودی کی جماعت کے پاس کوئی دوسرا کام نہیں رہا دوستو بلہ تاخیر موضوع کے اصل حصے کی جانب چلتے ہیں اور ہندووں کے گھنونے اقدامات کے بارے میں بات کرنے سے قبل آپ کو اس تاریخی مسجد کی اہمیت اور تاریخ کے بارے میں بتاتے چلتے ہیں دوستو شاہی عیدگاہ کی تاریخ کی بات کریں تو ریاست اتر پردیش کے زلہ ماتھورا میں شاہی عیدگاہ کی تعمیر مغل شہنشاہ اورنگ زیب نے کروائی تھی جو ایک مسجد ہونے کے ساتھ عیدگاہ بھی ہے اور اسی مناسبہ سے اسے شاہی عیدگاہ کہا جاتا ہے لیکن بھارت میں سخت گیر ہندو تنظیموں کا ایک زمانے سے یہ مطالبہ رہا ہے کہ ایودیا کی بابری مسجد ماتھورا کی تاریخی عیدگاہ اور بنارس کی گیان واپی مسجد مندر توڑ کر بنائی گئی تھی اس لیے وہ اس پر پھر سے مندر تعمیر کرنا چاہتے ہیں جو سو ان تینوں مسجد کا تعلق ریاست یوپی سے ہے اس میں سے بابری مسجد کو پہلے ہی مونہدم کیا جا چکا ہے اور بھارتی سپریم کورٹ کی اجازت سے وہاں مندر کی تعمیر کا کام جاری ہے اب ان تنظیموں کی نظر ماتھورا کی عیدگاہ اور بنارس کی گیان واپی مسجد پر ہے جنہیں مغل شہنشاہ اورنگ زیب کے دور میں تعمیر کیا گیا اور اس کا عدالت میں بھی کیس جاری ہے لیکن اس کے باوجود ہندو تنظیمیں کافی عرصے سے یہ مہم چلاتی رہی ہے کہ وہ مسجد کو ہٹا کر اس مقام پر مندر تعمیر کریں گی دوسرہ شاہی عیدگاہ کے پاس ہی ایک قدیم شاندر مندر بھی قائم ہے اس کے باوجود ہندو تنظیموں کا اسرار اس بات پر ہے کہ بھگوان چھلی کریشن اس مقام پر پیدا ہوئے تھے جہاں اس وقت عیدگاہ کے غمبت ہیں دوسرہ اس واقعے کے بعد انسا کانڈی نے اس پر شدید غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اگر بھارت میں یہ کام کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کا انتقام لیا جائے گا دوسرہ ایک بار پھر سے بھارت میں سخت گیر نظریات متحریک ہو چکے ہیں اور اب کی بار ان ہندو تنظیموں نے مطورہ کی تاریخ عیدگاہ پر بھگوان گریشن کی موٹی رکھنے کا اعلان کیا ہے یہ تنظیمیں اس تاریخ محصد کے مقام پر بھی مندر بنانے کا مطالبہ کر رہی ہیں دوسرہ بھارت میں سخت گیر نظریات کی حامل ہندو تنظیمیں ایک بار پھر سے ریاست اتر پردیش میں تاریخ شاہی عیدگاہ میں بھگوان شریک عیدگاہ کی موٹی رکھنے کا اعلان کیا ہے جس کے بعد حکام نے پورے علاقے میں دفعہ 144 کے تحت امتنائی احکامات کا اعلان کیا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ اس سلسلے میں بعض ہندو رہنماؤں کو حراست میں لے لیا گیا ہے ہندو تنظیموں نے مغل بادشاہ اورنگزیب کے دور میں تعمیر ہونے والی تاریخی عیدگاہ میں چہہ دسمبر کے روز موٹی رکھنے کا اعلان کیا ہے واضح رہے کہ سن 1992 میں چہہ دسمبر کے دن ہی ہندووں نے بابری مسجد کو بھی مصمار کر دیا تھا جہاں اب ایک مندر تعمیر ہو رہا ہے مگر ناظرین یہ ہندووں کی جو کوشش تھی چہہ دسمبر کو بابری مسجد کے عباد ایک اور مسجد کے اندر مورتیاں رکھنے کی یہ ناکام ہو گئی تھی دوستر اس حوالے سے حکام کا کہنا ہے کہ ہندو تنظیموں کے اعلان کے تناظر میں امتنی احکامات کے تحت دفعہ 144 نافذ کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور اس کے تحت چار افراد سے زیادہ کے اجتماد پر پابندی بھی آئد ہے جس سے ایک مجیسٹریٹ نویم سنگھ چہل کا کہنا تھا کہ مطورہ میں کسی بھی شخص کو امن و امان خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی دوستر پولیس حکام کا کہنا ہے کہ انہوں نے ہندو تنظیم نارینی سینہ کے ایک رہنما امت مشرا کو بھی گرفتار کر لیا ہے اور چہل کے مطابق انہوں نے سینئر حکام کے پاس میٹنگ میں شاہی عیدگاہ اور اس کے پاس بنے مندر کے سیکیورٹی کے سوتحال کا بھی جائزہ لیا دوستر ایک بار پھر سے بھارت میں سخت یہ نظریات متحریک ہو چکے ہیں اور اب کی بار ان ہندو تنظیموں نے مطورہ کی تاریخ عیدگاہ پر بھگوان گریشن کی مورتی رکھنے کا اعلان کیا ہے یہ تنظیمیں اس تاریخ محصد کے مقام پر بھی مندر بنانے کا مطالبہ کر رہی ہیں دوستر بھارت میں سخت اگیر نظریات کی حامل ہندو تنظیمیں ایک بار پھر سے ریاست اتر پردیش میں تاریخ شاہی عیدگاہ میں بھگوان شریق ریشن کی مورتی رکھنے کا اعلان کیا ہے جس کے بعد حکام نے پورے علاقے میں دفعہ 144 کے تحت امتنائی احکامات کا اعلان کیا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ اس سلسلے میں بعض ہندو رہنماؤں کو حراست میں لے لیا گیا ہے ہندو تنظیموں نے مغل بادشاہ اورنگزیب کے دور میں تعمیر ہونے والی تاریخی عیدگاہ میں چھ دسمبر کے روز مورتی رکھنے کا اعلان کیا ہے واضح رہے کہ سن 1992 میں چھ دسمبر کے دن ہی ہندووں نے بابری محصد کو بھی مصمار کر دیا تھا جہاں اب ایک مندل تعمیر ہو رہا ہے مگر ناظرین یہ ہندووں کی جو کوشش تھی چھ دسمبر کو بابری مصد کے بعد ایک اور مصد کے اندر مورتی رکھنے کی یہ ناکام ہو گئی تھی دوستہ اس حوالے سے حکام کا کہنا ہے کہ ہندو تنظیموں کے اعلان کے تناظر میں امتنائی احکامات کے تحت دفعہ 144 نافذ کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور اس کے تحت چار افراد سے زیادہ کے اجتماعات پر پابندی بھی آئید ہے جس سے ایک مچسٹریٹ نوین سنگھ چہل کا کہنا تھا کہ مطورہ میں کسی بھی شخص کو امن و مان خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی جو سب پولیس حکام کا کہنا ہے کہ انہوں نے ہندو تنظیم نارینی سینہ کے ایک رہنما امت مشرا کو بھی گرفتار کر لیا ہے اور چہل کے مطابق انہوں نے سینئر حکام کے پاس میٹنگ میں شاہی عیدگاہ اور اس کے پاس بنے مندل کے سیکیورٹی کے سوتحال کا بھی جائزہ لیا موسیقی